اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اعتراض کرنے آئے اسلام کے اوپر اسلامی مورالیٹی پہ اور جب انسان کسی چیز پر اعتراض کرتا ہے کہ آپجشن کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو بنیاد بنا کر آپجشن کر رہا ہے وہ ایجسٹ کرنی چاہیے جبکہ جو ڈیبیٹ تھی وہ ایجسٹ مورالیٹی پہ تھی تو شروع میں یہ بات ایڈمیٹ ہو گئی کہ ایجسٹ مورالیٹی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو جب ایجسٹ کے اخلاقیات کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کونسا ایسا پیمانہ رہ جاتا ہے کونسی چیز حجت ہے جس کو آپ مانتے ہوئے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جیسے اگر میں کسی چیز کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ والا عمل کسی کا صحیح نہیں ہے تو میرے پاس اس کی ایک بیس ہوگی ایک حجت ہوگی کوئی چیز جس کے بنیاد میں کسی بھی عمل کو غلط قرار دے سکتا ہوں جیسے اگر مسلمانوں کی بات کی جائے ہم کیوں کسی کو غلط کہتے ہیں ہم کیوں ایتیزم کو غلط کہتے ہیں یا دوسرے جو ایزم سے ہیں وہ کیوں غلط کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک بنیاد ہے وہ بنیاد ہے وہی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اس کیریٹر نے جب انسان کو بنایا تو انسان کو تخلیق کرنے کے ساتھ اس کو تمام انسکشنز دے دی وہ دنیا میں زندگی کس طرح گزارے اب جو چیز اس کے اگنس ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور جو چیز اس کے بالکل موافق ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یعنی اسلام کے اندر objective morality پاری جاتی ہے نہ کہ subjective morality اچھا objective morality subjective morality کیا ہوتی ہے دیکھیں subjective morality وہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کسی کے نزدیک اچھی ہے ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے نزدیک وہ چیز بری ہو اور ایک چیز کسی دوسرے کے نزدیک بری ہے تو وہ سکتا ہے کسی دوسرے کے نزدیک وہ چیز اچھی ہونی چاہیے اسلام بات کرتا ہے objective morality کی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو بنایا ہے تو وہ جانتا ہے کہ انسان کے لئے کونسی چیز اچھی ہے کونسی چیز انسان کے لئے بری ہے تو اس پیمانے کے اوپر ہم جج کرتے ہیں کہ کونسی چیز انسان کے لئے بہتر ہے اور کونسی چیز جو ہے انسان کے لئے بری ہے یعنی good manners bad manners کونسے ہوتے ہیں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یا پھر نیکی اور بدی کا تصبر جو یہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے اب ایک بندہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے یہ چیز اخلاقیات کے خلاف ہے یہ چیز غلط ہے تو آپ اس کا alternate تو پیش کریں گے جبکہ شروع میں یہ بات ایڈمٹ کر لی گئی کہ atheistic morality تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یعنی ethism کی جو بھی اخلاقیات ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ دوسری چیزوں کو پرک سکیں آپ اس کو بنیاد بنا کر دوسری چیزوں کو تول سکیں تو آپ کسی چیز کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں دوسری بات جو آپ کو debate میں سیکھنے کو ملے گی وہ یہ ملے گی atheist کی طرف سے خاص طور پر کہ absolute جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی کوئی بھی چیز absolutely غلط نہیں ہے تو اسلام کی absolutely غلط ہے یہ question بھی اس میں debate میں تو آپ دیکھیں کہ جب وہ absolutely کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو غلط یا absolutely کسی کو صحیح ہی نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ درمیان میں 50-50 ہیں یعنی انکار خدا پر بھی پھر وہ نہیں کہہ سکتے کہ absolutely خدا ہے ہی نہیں اور خدا کے اضباط میں بھی وہ نہیں کہہ سکتے کہ absolutely خدا موجود ہے اس کا مطلب ہے وہ 50-50-50 ہیں دونوں طرف ہیں یا اور بھی جو ہم بات کہہ سکتے ہیں ان کے اعتراضات کی تو ہر اعتراض ان کا 50-50 رہ جاتا ہے absolutely تو کچھ بھی نہیں ہوتا جبکہ اسلام کے نزدیک جو ہے وہ absolute ہے ہم absolute مانتے ہیں جب ہی تو عمل کرتے ہیں اگر ہم اسلام کو absolute نہ مانے تو پھر ہم اسلام پر عمل کیوں کرے ہیں ہم اسلام پر اتنا پختہ عمل کرتے ہیں اس کی وجہ یہی کہ ہم اسلام کو absolutely 100% صحیح سمجھتے ہیں اسی لئے ہم اسلام کو follow کرتے ہیں اب اگر ہم خدا کو زندگی سے نکال دیتے ہیں یعنی اگر انسان ایثیزم کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے پاس نہ اصلاح کے آج کی کوئی definition بچتی ہے کیونکہ دیکھیں صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے اگر میں ہوں ایک چیز مجھے پسند ہے اگر مجھے خوشی ہوتی ہے اور مجھے inner happiness ملتی ہے میں satisfaction بھیل کرتا ہوں کسی بھی چیز میں جس suppose اگر میں زینہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ logically مجھے قائل نہیں کر سکتے کہ زینہ کرنا ایک غلط بات ہے یا اگر میں چوری کرنا چاہتا ہوں یا اگر میں کوئی اور غلط کام کرنا کسی کو matter کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے logically تو قائل نہیں کر سکتے بھئی میں زینہ کرنا چاہتا ہوں یہ میرا pleasure ہے میں اس کو avail کرنا چاہتا ہوں میں satisfaction کے لئے اپنے inner peace کے لئے individuality بھی ایک پورا یعنی ایک topic ہے تو میں اپنی خوشی کے لئے زینہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا زینہ کرنا درست ہو جائے گا نہیں بھئی نہیں ہوگا بھئی کیوں غلط ہوگا یار مجھے خوشی ملتی ہے میں پسند کرتا ہوں زینہ کرنا تو آپ مجھے کس طرح نہ کہہ سکتے ہیں کیا سامنے والا جو ہے وہ یعنی زینی طور پر معذور بھی ہو جاتے ہیں اس کے اپنے بچوں پہ آتا ہے وہ خودوشیوں کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں اس کا concern شامل نہیں ہے زینہ کرنے میں وغیرہ وغیرہ تو بھئی میرا کیا مسئلہ اگر اس کو concern نہیں ہے اس کو اگر کوئی problem ہے تو میرے زینہ کرنے میں یعنی میری ذات کو تو خوشی مل رہی ہے تو آپ اس بات کو غلط تو نہیں کہہ سکتے ہیں اگر میں شوری کرتا ہوں میں پیسہ بناتا ہوں بلیک میل کسی کو میں کرتا ہوں یا میں رشوت لیتا ہوں تو آپ اس کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں یعنی جب آپ کے پاس کی بنیاد نہیں ہے تو آپ کسی چیزوں غلط ہی نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں یہ چیزیں غلط اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ objective morality خدا کی طرف سے ہے خدا نے یعنی اللہ نے جو ہے اس چیزوں کو بتایا کہ یہ چیز غلط ہے اب شراب پینے سے pleasure ہوتا ہے لوگ سکون میں آجاتے ہیں شراب پیتے ہیں سو جاتے ہیں اور غنودگی میں چلے جاتے ہیں اور ایک enjoyment ہے کسی کے نزدیک شراب بالکل ہرام نہیں ہے وہ تو جائز پارٹیوں میں بھی پیتے ہیں ویسے بھی ہم روٹین میں پانے کی طرح سو پیتے ہیں لیکن اسلام نے اس بات سے روک دیا ہے اسلام نے جن بات سے روک دیا وہ در حقیقت objective morality ہیں وہ انسان کے لئے اخلاقیات کا درجہ رکھتی ہیں جب سے اسلام آیا تب سے لے کر یعنی شروع سے اسلام تھا اور آخر تک جب تک انسان اس دنیا میں رہے گا انسان کے لئے اخلاقیات کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں چیزیں اللہ تعالی نے بیان کر دیا تو پہلی چیز جو آپ کو ملے گی debate میں وہ یہ ملے گی کہ atheistic morality کوئی چیز نہیں ہے اخلاقیات atheist کی کوئی نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے جو بھی history گزری ہے جو اس میں discuss بھی ہوئی ہے debate میں وہ دیکھ سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ atheist کے نزدیک absolutely نہ کوئی چیز غلط ہے absolutely کوئی چیز صحیح ہے تو اب اگر کوئی atheist جو ہے خدا کا انکار کرتا تو اس سے پوچھا جائے گا بھئی absolutely خدا نہیں ہے تو obviously وہ کہے گا کہ نہیں ہم دو نہیں کہہ سکتے تھے تو ایک چیز کا آپ اگر sure ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح اس چیز کو غلط کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اس پر debate کرنے ہی کیوں آتے ہیں جب آپ جو ہے ایک چیز کو 100% ہی نہیں مانتے ہیں یہ دو اہم باتیں تھیں جو آپ کو debate میں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملیں گی تو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ ہمیں حق کی طرف گامزن فرمائیں کیونکہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ موجود ہے obviously absolutely God exists اللہ exists کرتا ہے تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں استقامت ہے دین پر اور اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ باطل جو بھی ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کو ایکسپوس کرے ان لوگوں کے سامنے آئے کیونکہ حق کے سامنے جب باطل آتا ہے تو باطل توڑ جا کے باطل جو ہے وہ ہے ہی مٹ جانے کے لیے تو ایسیس ویسے تو بڑا دعاوے کرتے ہیں لیکن جب کسی ایسے ایسی ایڈیوکیٹڈ پرسن کے سامنے جسے کیسے نمد راجہ ہیں اور بھی جو یاسد ندیم الواجدی صاحب ہیں اور بھی جو لوگ ہیں جو اسلام کی سرحدوں پر کام کرتے ہیں جب ان سے ان کا سامنے آتا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ایسیس کے دعوے جو ہے وہ محض دعوے تھے لیکن جب ان کو اکیڈیمک طور پر دیکھا جاتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی تو اب تک کل اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ